بلوچستان کے ایشو پر بلوچستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں برامدہ بگتی سے ہم آج کے دن کے حوالے سے دوبارہ بات کر رہے ہیں ان کو ہم پروگرام میں خوش امدید کہتے ہیں برامدہ صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پچھلی مردہ جب میری آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اب جب بات ہو رہی ہے تو بہت ہفتے اور چند ماہ اس میں گزر چکے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو بلوچستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے جی بلوچستان میں تو تبدیلی تو کوئی خاص نظر نہیں آئی ہے لیکن ایک تبدیلی ہے کہ جو کہ کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور کم تو کچھ نہیں ہو رہی ہیں جو کہ بلوچستان میں پوجی آپریشن کے حوالے سے آپ کہیں لوگوں کو اگوا کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو کہ پولٹیکل لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں خاص کر ہمارا جو اپنا پارٹی ہے اور دوسرا جو ہمارا ایک اتحاد ہے بلوچ نیشنل فرنٹ تمام جو ہمارے سینئر پارٹی عودے دار ہیں کارکن ہیں سب جو پولٹیکل لوگ ہیں سب کنی اپ ہوتے جا رہے ہیں ابھی تک بھی غائب ہیں تو یہ تبدیلی ہے لیکن کہ جو کہ پہلے پچھلے دور میں تھا مشرف کے اور اب اس دور میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکس فرق ان میں فرق آیا ہے لیکن جو کہ ان کا ایم ہے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کا اسی طرح جاری ساری ہے آپ نے جب بھی ٹیکٹیکس کا ذکر کیا ہے ٹیکٹیکس میں آپ کے نظر میں کیا فرق آیا ہے ٹیکٹیکس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ جسے جو پولٹیکل لوگ تھے ان کو تو کوئی وہ نہیں ہو رہے تھے اتنے ہو رہے تھے یہ نہیں ہو رہے تھے اس وقت بھی ہو لیکن اب اس میں بہت زیادتی آئی ہے پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے آپریشن جو آپ کہیں کہ پہلے صرف دیرہ بگتی میں اور مری علاقے میں ہو رہا تھا باقی بروسلان میں بھی ہو رہا تھا لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے ابھی فل سکیل آپریشن مکران میں بھی شروع ہوا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جیسے خاص کر دیرہ بگتی ہے وہ تو ابھی آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ کمران کہتے ہیں کہ وہاں حالات ٹھیک ہیں اور سب کچھ نارمل ہے پھر آپ میڈیا والی کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ تو اپنا آپ پر کیمرے بھی اٹھانے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے میں تو پہلے بھی آپ کو میں نے پچھلے انٹریویو میں بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر سب چیز نارمل ہے تو آپ ایک بار جائیں وہاں کا سیچویشن دیکھیں کہ لوگ کس طرح کی حالت میں زندی گزار رہے ہیں سیکیورٹی پورسز آرمی کتنی تعداد میں وہاں پر ڈپلائے ہیں تو خود آپ لوگوں کو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور بھلے آپ پروفیشنل جوٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کو آؤٹسائیڈرز کا نام دے دیا جاتا ہے ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے نہ صرف پنجابیوں کو اب مارا جا رہا ہے وہاں پر وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا اب شیعوں کو بھی مارا جا رہا تو وہاں پر آپ کیمرہ اٹھا کے چلے تو جائیں لیکن چونکہ گارنٹی نہیں ہے آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی تو اس وجہ سے شاید لوگ وہاں پر جانے سے کتراتے ہیں that's one reason میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں تو پھر کس طرح کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ سے مراج یہ ہے کہ جو وہاں پر نام نیاد مضاحمت کار ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں کوئی دیرہ بکٹی میں ٹارگٹ کلنگ تو کوئی نہیں ہو رہی ہے دیرہ بکٹی میں وہاں پر تو ہاں یہ ہے کہ وہاں پر جو مضاحمت کار ہیں سیکیورٹی فورسز ہیں ان میں جڑپیں اور یہ جو ہاتھ کہیں یا کوئی اور وعدات کہیں پائپ لین ہو یا رہا یہ ہوتے ہیں دیلی ہوتے ہیں ہر دن ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اور میرے خیال میں کوئی ہے بھی نہیں اور قوم کا وہاں پر یہاں پر صرف سیکیورٹی فورسز ہیں اور بلوش مضاحمت کار ہیں اور وہ باقی عام لوگ ہیں غریب لوگ ہیں مضاحمت پر میں ابھی تھوڑے دیر میں دوبارہ واپس آؤں گا آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت سونا مشرف دور کے اندر چودہ شجاعت حسین اور مشاہد حسین نے آخری وقت میں جا کے نواب بکپر بکٹی سے بات چیت کی ہم ذرا آپ کے توسط جانا چاہتے ہیں کہ وہ بات چیت کیا تھی کس قسم کے کمیٹمنٹس ہوئیں کیا معاملات تیہ پائے کیونکہ تاریخ کا وہ حصہ جو انتہائی اہم ہے ہماری نظر سے بلکل اوجل ہے ہم ریکارڈ سیٹ نہیں کر پائے آپ اس اپیسوڈ کے وٹنس بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس دوران کیا بات چیت ہوئی تھی اس وقت آپ دیکھیں چودہ شجاعت اور مشاہد حسین صرف آئے تھے دو تین بار آئے تھے سیونٹین مارچ کے حوالے سے جو سیونٹین مارچ کا واقعہ ہوا تھا کوئی ستر لوگ شہید ہوئے تھے چالیس ہندو منورٹی اور باقی کچھ بکٹیز ہوئے رہا تو اس حوالے سے آئے تھے اس حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر تھی ان کے کوئی چار سو کوئی پانچ سو لوگ تھے جو کہ کوئی ان کو گھیر میں لیا تھا بکٹی ٹرائب کے کچھ ملٹنس نے تو وہ اس کے لیے پریشان تھے زیادہ سے زیادہ ان کا کونسنٹریٹ یہی تھا کہ یہ سب یہ ہمارے جو آرمی کے جو لوگ ہیں وہ جو گیرے میں ہیں وہ وہاں سے آپ لوگ ان کو کہیں کہ وہ ان کو چھوڑ دیں اور جو کہ روڈز وغیرہ جو کہ بند ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے وہ کوئی میجر یا بلوچستان کے بارے میں تو ایک بات بھی نہیں ہوا تھا وہ تو صرف اپنے ہی ان کو اپنا ہی کوئی پریشانی تھا اسی کے لیے آئے تھے ایک بار دو بار تین بار ترے اسی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے وہ دیرہ بکتی میں ترے وہ واقع ہوا تھا اس کے بعد وقف جو 17 مارچ کا واقع ہوا تھا تو لوگ افتیال میں آ کر انہوں نے آرمی کا جو ایک بہت بڑا کم تھا وہاں پر نزدیک وہ سوئی دیرہ بکتی روڈ کے نزدیک تھا دشت گوران ایریہ تھا وہاں پر انہوں نے اس کو گیرے میں لے کر بیٹھے تھے تو ان کا بھی آنا جانا راشن ویڈا تب کچھ بند تھا خوضیوں کا تو وہ اس کے لیے زیادہ زیادہ پریشان تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ ان کے بہت بڑے انتعداد میں لوگ گرے میں ہیں تو وہ جو تمام معاملات تھے مشاہد حسین کی کمیٹی وسیم سجاد کی کمیٹی اس کے اندر جو اتنی باتیں تیر پائی تھیں یہ وہ جو موضوعات تھے یہ اس وقت جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہ تو ایک الگ معاملہ تھا کیودری شجاہ حسین تھے جیسے وسیم سجاد کہہ رہے ہیں یہ کمیٹی وہ ہمارا ایک پارٹی کا اتحاد تھا اس وقت چار جماعتی اتحاد جس میں ہمارا پارٹی تھا مری اتحاد تھا اور نیشنل پارٹی تھا جس وہ ڈاکٹر ہائی ہیں اور ڈاکٹر مالک ہیں یہ تھے اور بی ان پی تھا صدر اختر مہنگل نہیں ہوا تھا وہ تو کوئٹا میں اسلام آباد میں وہاں پر بات چیتھ ہو رہی تھی اس بارے میں پارلیمانی کمیٹی اور سینٹ میں جو کمیٹی تھی اس حوالے سے وہ بحث یہاں پر کبھی ہوا ہی نہیں کیونکہ یہ تو آئے تھے یہاں پر دو تین بار صرف سیونٹینت مارچ کے بعد آپ کو یاد ہوگا سیونٹینت مارچ کے بعد ہی یہ لوگ آئے تھے اور ایک دن آئے اس کے بعد دو دن کے بعد پیر رہے پھر کوئی چار پانچ دن کے بعد پیر رہے صرف اسی مسئلے کو سلک کرنے کے لئے اس کے بعد وہ تو کبھی آئے ہی نہیں انہوں نے کوئی بلوچستان کی مسئلے میں آ کر نواب صاحب سے چوہدری شجات اور مشاہد حسین نے بلوچستان کے خاص کا حوالے سے تو کوئی بات کی ہی نہیں وہ وہاں پر ہو رہی تھی یہ نہیں نہیں ہو رہی تھی ہو رہی تھی لیکن وہ بھی کوئی آگے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو کوئی بھی ریزرٹ نہیں آیا میں نے سوال اس فرے سکیا کہ آج کے لئے اسلامباد میں دوبارہ بہت باتچیت ہو رہی ہے کمیٹی بنی ہے بلوچستان پہ ریکمینڈیشنز ہیں صدر مملکت کی طرف سے بڑی سنسیارٹی کا اظہار ہوتا ہے پرائمیلسل صاحب بھی بیانات اس کی اوپر دے دیتے ہیں آپ کو یہ جو بیانات ہیں یہ جو ریکمینڈیشنز ہیں پچھلی جو نسبت سے کتنے زیادہ آپ کو سنسیر نظر آتے ہیں آپ کی خال میں اس مرتبہ جان ہے ظاہر ہے پاپلرلی الیکٹریٹ حکومت کی طرف سے بات ہو رہی ہے پچھلی مرتبہ مشرف صاحب تھے زرداری صاحب انٹرسٹ تو لے رہے ہیں لیکن بدکسمتی سے وہ بلوچستان میں پوجی آپریشن میں میرے جان تک میری معلومات ہیں اس میں بہت زیادہ لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو مشرف صاحب کرنا ہی پائے میں کر پاؤں اس کو زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ لیکن جہاں تک آپ کے رہے ہیں کمیٹی یہ تو کمیٹی سو کمیٹیاں بناتے ہیں کتم ہو جاتے ہیں بناتے ہیں کتم ہو جاتے ہیں ہم نے تو اس حوالے سے سوچنا اور اس پر توجہ دینا یا کوئی امید رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم تو اس حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں کمیٹی بنے گی کس حوالے سے بنے گی کیا ہوگی ہمارے تو کوئی دیمانڈ ہی نہیں خاص کر اس دور میں اگر کوئی کمیٹی بنائے ایک طرف لوگ آگواہ ہو رہے ہیں لوگ جیلوں میں ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر قتل کر کے پھینک رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اور آپریشن اسی تسلسل سے جاری ہے ابھی اس حوال اور فوجی آپریشن کاروائیاں فوجی چھانیاں وہی سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو بندو کی نوک پر ہم کو دمکی دینے ایک طریقے سے دمکی دے رہے ہیں کہ بات کرو گی ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی ہو رہا ہے ساتھ میں اور زیادہ انٹینسیفائی کریں گے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو ایکٹویٹی ہوتی ہے اس کی ایکسٹریم فارم ہے ملٹین ایکٹویٹی اگر آپ موجودہ نظام کے اندر رہ کر معاملات ایسے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پولٹیکل ایکٹویٹی کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ اس نظام کو اوور تھوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ملٹین ایکٹویٹی کے زمرے میں آتا ہے اور آپ پولٹیکل ایکٹویس رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں میں آپ سے جانا جانا جانا